السلام علیکم سٹوڈینٹس اب ہم پریویس لیکٹر میں ہم نے کوسٹن نبر ٹین سب سے پہلے ہم نے اس کی ایکویشنز کو دیکھا تھا 4.3 ایکویشن آف سٹریٹ لائن کی ایکویشنز کو دیکھا ہمارے پاس پوائنٹ سلوک فارم کیا ہوتی ہے سمیٹریک فارم کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس نارمل فارم کون سی ہوتی ہے 2 انٹرسپٹ فارم کون سی ہوتی ہے ٹو پوائنٹ فرم کون سی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ ٹین اور الیونٹ کوسٹن ہم نے کیا تھے آج ہم دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر ٹویلو تو کوسٹن نمبر ٹویلو میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے فائنڈ ایکویشن آف لائن آپ نے ایکویشن آف سائٹس ایلٹیٹوٹس اور میڈینز فائنڈ کرنے جبکہ آپ کے پاس ٹرائی انگل ٹرائی انگل کے ورٹسیز گیون ہیں تو سب سے پہلے آج کے ریکچر میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کوسٹن نمبر ٹویلو ہے یہاں بھی ہم نے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ٹرائی انگل ہے اس کے ورٹسیز گیون ہیں اے بی اور سی تو سٹوڈنٹ دیکھیں ورٹسیز اے ہمارے پاس اے ورٹسیز ہمارے پاس سٹوڈنٹ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ایکویشن آف سائٹس فائنڈ کرنی ہے سائٹس کی ایکویشن لینے کے لیے ہمیں سلوپ کی ضرورت پڑے گی تو سلوپ ہمارے پاس ہم کیسے نکالتے ہیں ہم نکالیں گے سلوپ آف اے بی سب سے پہلے ہمیں لکھیں گے سلویشن اس کے بعد لکھیں گے اے ون اے ون کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سلوپ ون کو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اے ون کا نام کیوں دیا کیوں دیکھیں ہمیں یہاں پہ تین سلوپ چاہیے اے بی بی سی اور سی اے تو تین سلوپ تو میں نے سلوپ ون کو اے ون کا نام دے دیا ہے اس اے ون کا مطلب ہے سلوپ ون اب دیکھیں اے ون is equal to slope of اے بی تو سٹوڈنٹ فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے وائی ٹو مائنس وائی ون اور اے اے ون اے اسylو پار پیاں تو سٹوڈنٹ دیکھیں مارے پاس ان کو نام دے دیتے ہیں X1 وائی وان x2 وائی ٹو x3 وائی ٹی اب دیکھیں وائی ٹو مائنس وائی ون تو ہمارے پاس آجاتہا سٹوڈنٹس ٹو مائنس ٹو مائنس pt اور فور مائنس 2 آب دیکھیں وائی ٹو مائنس apples تو فور مائنس چو hour x2 5 minus into minus 3 تو student آ جائے گا 2 hour 8 تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 hour 4 تو slope m1 slope of a b m1 ہمارے پاس آتا ہے 1 hour 4 تو student یہاں پہ ہمیں m2 چاہیے تو m2 ہمارے پاس ہوگا slope of b c slope of b c تو student ہم یہاں سے slope of b c نکالتے ہیں تو slope of b c ہمارے پاس ہوگا y2 minus y1 hour x2 minus x1 اب دیکھیں ہم نے جس طرح نام دیوں ہم اس طرح لے کے چلتے ہیں یا وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو چاہے وہی نام دے لیں تو y2 minus y1 hour x2 minus x1 تو student میں یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ نام دیئے ہوئے اسی کے مطابق لکھتا ہوں فاغولہ تو میرے پاس آ جائے گا y3 minus y2 hour x3 minus x2 تو student y3 ہمارے پاس minus 8 y2 ہمارے پاس 4 hour x3 ہمارے پاس 3 hour x2 ہمارے پاس minus 5 تو student کیاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 12 hour minus 2 تو یہ آ جائے گا 6 تو m2 student ہمارے پاس آ جائے گا 6 اب ہم m3 نکالتے ہیں تو student دیکھیں m3 ہمارے پاس آ جائے گا slope of ca slope of ca تو دیکھیں slope of ca ہم نے لینا ہے ca کا slope لینا ہے تو ہم لکھیں گے y1 minus y3 hour x1 minus x3 اور x1 minus x3 تو student slope of ca آ جائے گا ہمارے پاس m3 y1 minus y3 تو 2 minus into minus 8 hour x1 ہمارے پاس آ جائے گا minus 3 minus 3 تو student یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 plus 8 hour minus 6 تو student ہمارے پاس آ جائے گا 10 hour minus 6 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 5 hour 3 تو student slope m1 slope m2 اور slope m3 دیکھیں ہم نے تینوں سائیڈوں کے slope نکال لیے ہم نے تینوں سائیڈوں کی equation find کرنی ہے تو اس slope میں ایک سائیڈ پہ لکھ لیتا ہوں m1 ہمارے پاس آ جائے گا 1 hour 4 m2 آ جائے گا minus 6 m3 آ جائے گا minus 5 hour m2 آ جائے گا اور m3 آ جائے گا minus 5 hour 3 اب student ہم equation sides کی equation find کرتے ہیں تو ہم use کریں گے point slope form equation ہم use کرتے ہیں point slope form equation using point slope form using point slope form تو student point slope form equation ہمارے پاس ہوتی ہے y minus y1 is equal to m1 اب دیکھیں یہاں پہ ہم slope m1 رکھیں گے basically ہمارے پاس equation ہوتی ہے y minus y1 is equal to m into x minus x1 تو student یہاں پہ ہمیں تینوں sides کی تینوں sides کی equation find کرنی ہے اور تین slope یہاں پہ ہمیں اس لئے ہم نے یہاں پہ لکھا y minus y1 is equal to m1 into x minus x 1 رکھلیں گے students تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا y minus y1 تو y1 کی value ہمارے پاس 2 ہے تو student میں یہاں پہ لکھوں گا 2 is equal to اب دیکھیں slope m1 ہمارے پاس student آیا ہے 1 over 4 m1 1 over 4 آیا ہے x minus student x1 کی value ہمارے پاس minus 3 تو student ہمارے پاس آ جائے گا y minus 2 is equal to 1 over 4 x plus 3 آ جائے گا تو اب دیکھیں یہ 4 ادھر divide ہوگا اس طرف جا کے multiply ہو جائے گا تو آ جائے گا 4 y minus 8 is equal to x plus 3 تو student اب دیکھیں اس کو اٹھا کے اس طرف لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا x plus 3 minus 4 y plus 8 is equal to 0 آ جائے گا students اب دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا x minus 4 y plus 11 is equal to 0 تو student ہمارے پاس یہ ایک سائٹ کی ایکویشن آئی ہے یہ جو ایکویشن آئی ہے x minus 4 y plus 11 is equal to 0 اسی طرح آپ نے باقی دو سائٹوں کو بھی ایکویشن نکال لی ہیں اب آپ نے سلوپ m2 یوز کرنے جب اب تیسری سائٹ کی ایکویشن نکال لیں گے تو تب ہم سلوپ m3 یوز کریں گے ایکویشن آپ نے یہی لینی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کا دوسرا پارٹ ہے دوسرے پارٹ میں ہم نے فائن کرنا ہے altitudes ایکویشن آف altitudes جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس سلوپ آیا ہوا ہوتا ہے ہم اسی کو altitude perpendicular slope ہی کہتے ہیں اس کو تو ہم slope m1 ہمارے پاس ہے slope of a b تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس 1 number 4 تو سٹوڈنٹ یہاں سے ہم سلوپ نکال سکتے ہیں یہاں پہ سلوپ آتا ہے altitude کا سلوپ جو ہوگا ہمارے پاس perpendicular جا وہ ہوگا minus 4 سٹوڈنٹ کیا ہوگا minus 4 کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو perpendicular slope ہوتا ہے m1 m2 equal to کس کے ہوتا ہے minus 1 کے تو جو slope گیمر ہوتا ہے ہم اسے altitude کا slope نکال سکتے ہیں اگر slope of a b ہم نے نکالنا ہے تو ہم 1 number slope a کا نکالنا ہے تو 1 number slope of a b لے لیں گے تو minus 1 hour تو student m1 m2 equal to minus 1 ہوتا ہے تو جب altitude کا slope لیں گے تو جو ہمارے پاس slope ہوتا ہے ہم اس کو 1 hour 4 کی فارم جیسے دیکھیں ہمارے پاس m1 1 hour 4 آیا تو میں یہاں سے slope لے رہیتا ہوں m is equal to minus 1 hour 1 hour 4 تو student ہمارے پاس یہاں سے altitude کا slope آ جائے گا m1 is equal to minus 4 اب m2 آ جائے ہمارے پاس یہاں سے minus 6 m2 آ جائے گا minus 1 hour 6 آ جائے students اور slope m3 کا لوں گا تو وہ آ جائے گا میرے پاس minus 3 hour plus 3 hour 5 آ جائے گا plus 3 hour 5 آ جائے تو students altitude altitude کا slope لیتے وہ اس طرح لیتے ہیں ہمارے پاس altitude ہیں وہ آ جائیں گے یہ دیکھ لیں اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں altitude کے slope چاہیے تو altitude کے slope ہیں ہمارے پاس ایک تو یہ آ جائے گا ایک یہاں سے آ جائے گا ایک یہاں سے آ جائے تو students اب دیکھیں slope of a b ہمارے پاس given ہے a b کا slope given ہے اب altitude کا slope نکالنا تو point c ہم یہاں پہ use کریں گے یہاں سے point c ہم یہاں پہ لکھیں گے m1 is equal to slope of a b جب ہم slope a b m1 لیں altitude of slope a b altitude of slope a b altitude slope of a b m1 تو ہمارے پاس آ جائے گا point c کے point ہوں گے 3 minus 8 تو slope ہمارے پاس given ہے تو یہاں پہ ہم using point slope form using point slope form equation use کر لیں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گی y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 تو students ایک دفعہ پھر repeat کرتا جا رہا ہوں equation find کی اب ہمیں altitude equation find کرنی ہے تو دیکھیں altitude میں آپ بتا چکا ہوں کہ formula ہوتا ہے basically altitude perpendicular ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے m1 m2 is equal to minus 1 تو slope ہم اگر a b کا لینے جا گئے m1 تو دیکھیں ہمارے پاس وہ آ جاتا minus 4 جب altitude slope لیں گے جب perpendicular slope لیں گے تو minus 4 ہو جائے 1 number 4 minus 4 ہو جائے گا اب دیکھیں جب m2 6 لیا bc slope m2 تو جب perpendicular slope لیتے تو ہمارے پاس یہ کیا جاتا minus 1 number 6 ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس فرمولہ ہے m1 m2 is equal to minus 1 اب دیکھیں جب ہم نے altitude of a b slope ہم نے لیا altitude slope of a b m1 تو ہمارے پاس ہم value c کی لیں گے ہمیں altitudes کی equation find کرنی ہے تو ہم value point c کے لیں گے جب ہم bc دیکھیں گے تو ہم altitude a لیں گے جب ہم a c دیکھیں گے تو تب altitude a point b b لیں گے تو student اس طرح آپ نے equation find کرنی ہے تو آپ کر لیجئے گا میں question کے hint دے دی اپنے points put کرنی تو دیکھیں سب سے پہلے ہم mid point نکالیں ab bc or a c ab mid point d تو سب سے پہلے میں لوں گا coordinates d کے سب سے پہلے میں coordinates لوں گا d koordinates of d formula ہمارے پاس ہوتا ہے x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 تو students یہاں پہ value put x1 plus x2 x1 ہمارے پاس آ جاتا ہے minus 3 plus 5 over 2 اور x y1 plus y2 ہمارے پاس آ جاتا 2 plus 4 over 2 تو students ہمارے پاس آ جائیں 2 over 2 6 over 2 students یہاں سے d کے points ہمارے پاس آ جائیں 1 3 اسی طرح students ہم b e کا midpoint nikalti coordinates of e تو e کے coordinates آئیں گے وہ دیکھنے ہمارے پاس formula x1 x2 plus x3 over 2 y2 plus y3 over 2 students یہاں پہ value put x2 plus x3 y2 plus y3 x2 ہمارے پاس 5 plus 3 over 2 y2 ہمارے پاس 4 4 minus 8 over 2 students یہاں ہمارے پاس آ جائیں 8 over 2 points آ جائیں 4 8 over 2 4 آ جاتے 8 میں سے 4 نکالیں تو یہاں points آ جاتے minus 2 e coordinates 4 and minus 2 students اب f coordinates of f coordinates of x1 plus f x3 plus x1 over y3 plus y1 آ جائیں گا مارے پاس 3 minus 3 over 2 students formula آتے مارے پاس x3 plus x1 over 2 y3 plus y1 over 2 اب دیکھے 3 minus 3 y3 minus 8 plus 2 over 2 student c آ جائے گا میرے پاس 0 اور وہ آ جائے گا minus 4 minus 3 8 میں سے 2 نکالیں گے تو minus 6 6 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں تو minus 3 تو student مارے پاس coordinates آگئے d e اور f کے تو اب دیکھیں یہاں جہاں medians کی equations کیسے find کرتی سب سے پہلے coordinates لکھ لیتا ہوں اس کے وہ آ جائیں گے d کے coordinates آ جائیں گے میرے پاس 1 3 e coordinates آ جائیں 4 minus 2 2 f کے coordinates میرے پاس آ جائیں گے 0 minus 3 تو students اب ہم یہاں سے median equations find کرتے تو یہاں پہ ہم 2 points from equation use کر لیں گے اور student دیکھیں یہاں پہ 2 points from using 2 points from equation 2 points from both یہ ہمارے پاس y minus y 1 is equal to y 2 minus y 1 x 2 minus x 1 into x minus x 1 آ جائے students اب دیکھیں y minus y 1 ہمارے پاس y minus students y 1 ki value y 2 minus 2 is equal to y 2 minus y 1 تو وہ ہمارے پاس آ جائے تھی ہے minus 2 minus 2 اور ہمارے پاس آ جائے 4 minus students use 4 x plus 7 y minus 14 plus 12 is equal to 0 minus 14 plus 12 is equal to 0 4 x plus 7 y 14 12 nکال تو ہمارے پاس آ جاتے minus 2 is equal to 0 تو students یہ ہمارے پاس equation of medium تو equation of medium کے لیے میں آپ دو چیزیں بتائیے ایک method یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ two points form use کر لیں دوسرا method یہ ہے کہ آپ point slope form use کر سکتے دوسری اور تیسری آپ نے خود نکال لیں تو اب چلتے question number 13 کی طرف students question number 13 ہے اس میں وہ ہمیں کہتے ہیں question number 13 question number 13 میں find an equation of line ہم نے equation of line find کر نی ہے through minus 4 minus 6 and perpendicular to a line having slope minus 3 by 2 student slope given ہے تو اس نے slope perpendicular to دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے question number 14 question number 13 تو question number 13 میں ہمارے پاس equation of line ہم نے find کر نی ہے points ہمارے پاس دے دیں point a to point a ہمارے پاس minus 4 minus 6 اور ساتھ دیکھیں given ہمارے پاس slope بھی given perpendicular slope slope ہمارے پاس minus 3 hour 2 students یہاں پہ وہ perpendicular slope کی بات کر رہے تو دیکھیں جب ہم perpendicular slope ہے تو perpendicular slope ہمارے پاس ہوگا perpendicular slope ہمارے پاس ہوتا ہے 2 hour 3 ہو جائے students کیوں میں اس سے پہلے بھی question میں discuss کر چکا ہوں m2 m1 is equal to minus 1 ہوتا ہے m2 is equal to minus 1 hour m1 m2 is equal to minus 1 hour minus 3 hour 2 تو 2 2 hour 3 hour hour جاتا slope ہمارے پاس آگئے تو اب یہاں پہ ہمیں equation finds کرنا مشکل نہیں ہے students ہم یہاں پہ using point slope form use کریں گے using point slope form point slope form ہوتی ہے y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 تو student ہمارے پاس x 1 y 1 ki value given ہے slope ہمیں given ہے y minus value put کر نی تو minus 6 put کرتے is equal to slope है ہمارے پاس 2 3 x minus x 1 ki value हमارے students minus 4 تو یہ ہمارے پاس آ جائے y plus 6 is equal to 2 3 into x plus 4 آ جائے گی student 2 3 3 دیکھے نیچے divide ہوگا اس طرف جائے multiply ہمارے پاس آ جائے 3 into y plus 6 is equal to 2 x plus 4 آ جائے گا 3 y plus 18 is equal to 2 x plus 8 students یہ طرف plus ہوگا اس طرح جائے minus کر لیں 2 x plus 8 minus 3 y minus 18 is equal to 0 آ جائے گا تو student دیکھیں اب ہمارے پاس minus 3 y تو minus 18 plus 8 تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 10 is equal to 0 students ہم نے یہ equation find کرنی تھی equation of line question number 13 میں slope given perpendicular slope points given ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم نے اس سلوپ ہمارے پاس given ہے parallel line کا question number 14 اب دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے parallel line کا slope ہوتا کیا ہے slope of parallel line تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے m1 m2 m1 equal to m2 ہوتے parallel line کا slope مارے پاس m1 m2 ہوتا ہے اور perpendicular line کا slope m1 m2 equal to minus 1 ہوتا ہے تو student question number 14 میں parallel line slope given points given that given that points given that points given is given points 11 minus 5 and slope parallel line ka given slope of parallel line m is equal to minus 24 minus 24 students یہاں پہ use کریں point slope form equation using point slope form using point slope form equation ہوتی ہے y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 student to parallel line slope ہوتا ہے اسے ہم change نہیں کرتے m1 equal to m2 تو جس طرح slope ہوتا ہے اسی طرح put کرتے اگر perpendicular line slope آ جاتا ہے تو اسے change کر لیتے اس کے لئے باگمولہ میں نے آپ کو بتا دیا m1 m2 equal to minus 1 تو m1 کو ادھر ہی کرتے اور پھر ہم اس کو دوسری طرف جا گے divide کر کے slope نکال لیتے اب ہمارے پاس آ جاتا y minus x1 y1 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 آ جاتی minus 5 equal to slope دیکھیں ہمارے پاس ہوگا minus 24 x minus x1 ہمارے پاس آ جائے گا y plus 5 is equal to اب دیکھیں slope m ہمارے پاس given minus 24 تو multiply کرتے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 24 x minus minus plus 24 11 سے multiply کریں تو دیکھیں کیا آتا ہے 264 آ جاتے students تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 264 plus 264 آتا ہے یہاں پہ student ہمارے پاس اب دیکھیں اس turn کو اٹھا کے اس طرف لے جاتے ہیں تو آئے گا 24 x minus 264 plus y plus 5 is equal to 0 تو student آ جائے گا 254 x تو minus 264 میں 5 minus کرنے ہم نے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 259 plus y is equal to 0 تو student equation ہمارے پاس آ رہے گی 24x plus y minus 259 is equal to 0 تو students ہم نے یہ equation find کرنی تھی question number 14 میں اب دیکھیں question number 15 students question number 15 ہے ہمارے پاس وہ دیکھ دیجئے گا اس کی statement کو پہلے دیکھئے statement میں ہمارے پاس the points a minus b اور c points given ہے یہ triangle کے works ہیں show ہم نے کرنا ہے the line joining the midpoint d of a b and midpoint d of a b and midpoint e of a c is parallel to b c and d is equal to 1 over 2 b c تو question number 15 تو students سب سے پہلے question number 15 میں دیکھیں گے ہمیں triangle given ہے triangle works is given ہے تو triangle دیکھ لیجئے گا ہمارے پاس a b c works is is can we pass a b c کہا کہ آپ نے شو یہ کرنا ہے شو یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو میٹ پوائنٹ دی ای ہوگا وہ پیرلل ہوگا کس کے بی اے سی کے پیرلل ہوگا بی سی کے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سلوپ آف ڈی ای تو پوائنٹس کے پہلے میں ان ورٹسیز کے نام لکھتا ہوں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں مائنس ون ٹو ا ہمارے پاس ہے مائنس ون ورٹسیز بھی ہمارے پاس ہے سکس تھری ورٹسیز c ہمارے پاس گیمن ہے 2 minus 4 2 minus 4 سٹوڈینٹس سب سے پہلے ہم a b کے میٹ پوائنٹس لیتے ہیں میٹ پوائنٹس تو ہمارے پاس کوائنٹس آ جائیں گے midpoint آف ay لکھیں solution midpoint آف a b a b کے میٹ پوائنٹس لیں گے تو کوائنٹس d کے آئیں گے کوائنٹس سٹوڈینٹس d کے آئیں گے تو دیر کے قوارٹری دیکھیں ہمارے پاس midpoint فرمولہ ہوتا ہے x1 plus x2 y1 plus y2 x2 minus 1 plus 6 2 ہمارے پاس آ جائے گا 2 plus 3 midpoint ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہاں سے 5 5 6 6 plus 1 نکالوں گا تو 3 plus 2 کتنے ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں midpoint 5 اور 5 2 اب دیکھیں میں bc کے midpoint نکالوں گا اور coordinates آ جائیں گے میرے پاس ac کے midpoint نکالتا ہوں تو coordinates e کے آ جائیں گے coordinates of e coordinates of e تو student دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا coordinates of e midpoint of ac midpoint of a ac تو student ہمارے پاس formula آ جائے گا x1 plus x2 y1 plus y 2 آ جائے گا ہمارے پاس x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 تو student دیکھیں ہمارے پاس آتے ہیں x1 plus x2 minus 1 plus 2 over 2 2 minus 4 over 2 تو student ہمارے پاس آ جائیں گے 1 over 2 اور دوسرا point آ جائے گا minus 2 تو students یہ ہمارے پاس coordinates آ جائیں گے e دیکھیں گے اب دیکھیں ہمارے پاس اس میں یہ کاری ہمیں شو یہ کرنا ہے کہ یہ جو day d e یہ parallel bc کے یا نہیں تو اگر ہمارے پاس slope of d e یہ parallel آ جاتا ہے slope of bc کے تو ہمارے پاس یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گی parallel ہوں گی slope of d e equal to slope of d c تو students midpoint میں نے لے لیے اب چلتے ہیں slope نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا یہ parallel ہیں یا نہیں تو آپ دیکھیں d کے points لکھ لیتے ہیں 5 hour 2 5 hour 2 اور e کے ہیں ہمارے پاس 1 hour 2 minus 2 تو students سب سے پہلے لیتے ہیں slope of d e slope of d e slope of d e ہمارے پاس formula ہوتا ہے slope y2 minus y1 x2 minus x1 student دیکھیں ہمارے پاس slope of d e آ جائے y2 minus y1 x2 minus x1 y1 x2 y2 y2 y1 y1 hour 2 hour 1 hour 2 minus 5 hour 2 students lcm لیں آپ تو دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 2 lcm لیا تو میرے پاس آ جائے گا 1 2 minus 4 minus 5 اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ آ جائے گا 2 تو students یہ آ جائے گا 1 1 hour 2 minus 5 hour 2 1 minus 5 2 2 2 2 سے cancel ہو جائے students تو ہمارے پاس آ جاتا 9 hour minus 4 تو یہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا 9 hour 4 students to dk slope of d e ہمارے پاس 9 hour 4 آیا to ab dk students ہمارے پاس slope check کرتے ہیں دوبارہ students 1 2 2 hour 1 1 hour 2 students سب سے پہلے ہم midpoint check کرتے ہیں اس کے دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں midpoint minus 1 plus 2 1 by 2 9 hour 4 آتا student ہمارے پاس slope अब چلتے ہیں ہم slope of bc دیکھتے ہیں کیا آتا ہے مارے پاس slope of bc slope of bc ہمارے پاس آجائے students y2 y2 y1 x2 minus x1 student ہمارے پاس آجائے y2 2 minus y1 آجائے 3 hour x2 ہمارے پاس آجائے y2 ہمارے پاس آجائے minus 4 x2 ہمارے پاس آجائے minus 7 hour 2 minus 6 to minus 4 student ہمارے پاس آجائے 7 hour 4 student एक slope of bc 7 hour 4 a slope of d e इस को हम दुबारा चेक करते 5 hour 2 पहले हम इसके midpoint को check करते e k midpoint आते ac तो हमागे पास آجائے 2 minus 1 students हमागे पास ac के students हम यहाँ पर दुबारा चेक करते हमारी midpoint ac क्या है उनको हम check कर ले देखे midpoint of ac e coordinates हम दुबारा चेक करते हमागे पास आ जाएगा x1 plus x2 hour 2 y1 plus y2 hour 2 student देखे हमागे y1 आ जाता है 2 y1 आ जाता हमागे पास 2 यह आ जाता है minus 4 divided by 2 students यहाँ पर चेक कर जाएगा minus plus 1 hour 2 यह आ जाएगा मेरे पास 1 minus 1 आ जाएगा students यहाँ पर हमे minus 1 निखना था तो हम students तुबागा देखने मारे पास slope of de क्या आता है slope of de student मारे पास आ जाएगा y2 minus y1 और x2 minus x1 तो slope of de मारे पास आ जाएगा y2 minus y1 1 आवर 2 1 आवर 2 minus y1 मारे पास 5 आवर 2 आवर y2 आवर आता है minus 1 minus 1 minus 5 आवर 2 और y अब देखे x2 हमारे पास आ जाएगा 1 आवर 2 minus x1 हमारे पास आ जाएगा 5 आवर 2 student देखने अब हमारे पास क्या आता है slope سلوپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا سلوپ آف ڈی ای مائنس سیون آور دو آور مائنس فور آور دو تو سلوپ یہ کینسل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سلوپ آ جاتا ہے سیون آور فور تو سلوپ کوسٹن میں ہم نے یہ غلطی کی تھی کہ ہم نے یہاں پہ midpoint اے سی کا midpoint میں ہم نے غلطی کی تھی یہاں پہ مائنس ون آتا تھا میں نے مائنس ٹو لکھ دیا تو اس کو کریکٹ کر لیجئے گا یہاں پہ ہمارے پاس سلوپ آف ڈی ای یہ اکول ہوتا ہے سلوپ آف ڈی سی کے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے سلوپ آف ڈی ای یہ اکول ہوتا ہے پیرلل ہوتا ہے سلوپ آف ڈی سی کے تو سٹوڈنٹس ہم نے یہی چیز فائن کرنی تھی دیکھیں سلوپ آف ڈی ای بھی سیون آور فور آیا ہے سلوپ آف ڈی سی بھی ہمارے پاس سیون آور فور آیا ہے تو اب سٹوڈنٹس اس میں جو دوسری چیز ہے وہ ہم نے یہ چیز شور کرنی تھی کہ d e یہ ایکول ہوتا ہے 1 hour 2 b c کے d e equal to 1 hour 2 b c اس میں جو دوسری چیز شور کرنی تھی وہ ہم نے کرنی تھی d e equal to 1 hour 2 b c سب سے پہلے دیکھیں ہم d e اس کے اوپر distance formula لگاتے ہیں دیکھیں ہم تب ہی تو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ایکول ہوتا ہے تو d e کے اوپر ہم formula لگاتے ہیں y2 minus y1 1 کا square plus x2 minus x1 کا whole square سٹوڈینٹ دیکھیں ہم آگے پاس آ جاتا ہے y2 minus y1 کا whole square x2 minus x1 کا whole square آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں x1 y1 x2 y2 اس کے بعد سٹوڈینٹ d e کے بعد ہم bc کے اوپر لگائیں گے distance formula اور ان دونوں کا جو answer آئے گا ہم اس کے equal رکھ لیں گے تو سٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا lecture lecture number 15 exercise 4.3 جہاں پہ ہم نے discuss کیا تھا equation of straight line کو یہاں پہ ہم نے question number 12 سے question number 15 کیے اس lecture میں اللہ حافظ اگر آپ کو کسی question کی سمجھنے آتی تو آپ متعلقہ teacher سے discuss کر سکتے ہیں اللہ حافظ